یہاں پہ جو عورتیں آتی ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتی ہیں فیمیل ان کے لیے ہم نے یہ جگہ پروائیڈ کی اور بنایا ہے کہ یہاں پہ ہر مریض کے ساتھ چار پانچ اٹینڈنٹ ہوتی ہیں جو ان کے لیے فیسلیٹیٹ کی گئے یہ جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ واغ کریں ریلیکس ماحول ہوگا اور ان کے لیے کوئی کمپلیکشن نہیں ہوگی آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کریں گے کیونکہ ایک ڈیلیوری کے لیے تقریباً ہمیں آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد ایک عورت جو انا اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس پہ وہ چھے سے آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہے وہ اس ایریا میں کور کریں گے یہ ناظرین ہم آگے بھی ڈاکش سائپا ہمارے ساتھ ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے فرسٹ جیسے ہمارے پاس وہاں سے مریض آئے گا تو یہاں پہ فرسٹ شیک اپ ہوگا اس کا اچھا یہ ہمارا ایک الٹرساؤنڈ اور سی ٹی جی مشین ہے یہ جو ہمیں پروائیٹ کی گئے ہیں جیسے مریض آتا ہے جس کو الٹرساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مریض کو باہر یہ تو ہم ان کو بجانہ کیمرے لگا دیں گے مونیٹر کے لیے یہ اچھا یہ this is a very important کہ ہیپیٹیٹس بی اور سی کا روم ہم نے الگ کر دیا ہے جیسے ہمارا مریض وہاں پہ انٹر ہو گیا اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہو گئی تو یہ ایمیرڈنسی ڈاکٹر ڈیوٹی روم ہے اس کو یہ سرٹ پہ اسلام علیکم اس کے ساتھ آپ کا مذبان سید علی شاہ اس وقت میں بلوجستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں موجود ہوں یہاں پر ہم آپ کو ہمیشہ جو پریشانی کی خبریں ہیں وہ ریپورٹ کرتے رہتے ہیں ایم آرائی مشین ٹیک نہیں ہے سٹی سکین مشین ٹیک نہیں ہے مر گئے وڑ گئے یہ ساری باتیں ہیں آج اچھی خبر ہے لیبر روم کافی عرصے سے یہاں پہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا پرانے فوٹیج بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی سٹیٹ اپ دی آرٹ لیبر روم جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے تعمیر کیا گیا ہے اس کے بہت زیادہ یہاں پہ کردار ہے پلیئرز ہے جنہوں نے مصبت کردار ادا کیا ہے موسر کردار ادا کیا ہے ان سے میں بات کروں گا میرے ساتھ موجود ہے پروجیکٹ سے بڑا نمبر نام ہے اس کے چیف جناب ساکب خان کاکڑ صاحب بتائیں کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے ٹائم میں آپ نے مکمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساکب کاکڑ پروجیکٹ ڈائریکٹر بلوچستان ہیومن کیپیٹل انویسمنٹ پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر بسیکلی گورنمنٹ او بلوچستان ہیلتھ دپارٹمنٹ کا ہی یہ پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بنک کی فنڈ سے یہ جتنے بھی فنڈنگ وغیرہ اور ہی یہ ورلڈ بنک کی فنڈنگ ہے ہنڈرڈ پرسن ان کی فنڈنگ ورلڈ بنک سے ہے بسیکلی ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ریکویسٹ پہ اور ایم ایس ہمارے پاس دکٹر امین مندوخیل اور دکٹر صاحبہ جو یہاں کی دین ہے ہیڈ ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ریکویسٹ پہ ہم نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا جو پہلے یہاں پہ لیبر روم یا او ٹی یا یہاں کا او پی ڈی تھا وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھا اور ڈاکٹر صاحبان کی ہی ریکویسٹ پہ ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا اور بہت ہی کم لاغت میں اس پہ دکٹر صاحب کتنے پیسے آپ نے پیس کیا اگزیکلی تو ابھی آپ اس کو ٹیکنیکلی اگر دیکھیں گے تو اس کے انفرسٹرکچر پہ ہم نے تقریباً ڈھائی کروڑ کے لگ بگ خرچ کیا ہے جو کہ بہت کم اماؤنٹ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا انفرسٹرکچر ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ ورلڈ بینگ کا گرانٹ ہے لون ہے کیا ہے یہ اس میں اس طرح ہے کہ اس میں گرانٹ اور لون دونوں موجود ہے گرانٹ اس میں آپ کا تقریباً کوئی اب ففٹی ففٹی سمجھے کیونکہ جو ناظرین ہیں ان کو شاید اس طرح فگرز میں سمجھنا آ جائے تو ان کو ففٹی ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ففٹی پرسنٹ ہمارے پاس گرانٹ ہے اور ففٹی پرسنٹ ہمارے پاس لون ہے اور اس کا جو لون کا حصہ ہے وہ بہت ہی مستفید یا افیکٹیو ہے وہ اس لیے کیونکہ بہت ہی پچاس سالوں میں ہم نے اس کو پے کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ابھی لون ہے تو ابھی کیا بھی ہم نے سال بعد پچاس سال کے بعد ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ اب ذرا ڈاکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر پروفیسر نجمہ غفات یہ ذرا ہم آگے بھی چلیں گے چھوڑا سا آپ یہ پتہ ہیں ہم ناظرین کو یہاں سے سٹارٹ کر لیں یہاں سے ہم یہ لیبر روم ہے یہ ذرا شوٹ کریں یہ ہمارا لیبر روم ہے یہ آپ آج ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ چلے آپ چلے یہ ذرا ہاتھ میں دیکھے یہ آپ بدہیں ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ ہماری فارمیسی ہے جہاں پہ ہماری میڈیسن عددیات جو ہیں مہیا کی جائیں گی اور یہاں پہ یہ سارا مہرہ موجود ہے ہمارا یہ ویٹنگ ایریا ہے آپ ذرا چلے یہ جو ہے انتظار کا ہے یہاں پہ جو عورتیں آتی ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتی ہیں فیمیل ان کے لیے ہم نے یہ جگہ پروائیڈ کی اور بنایا ہے یہاں پہ ہر مریض کے ساتھ چار پانچ اٹینڈنٹ ہوتی ہیں جو ان کے لیے فیسلیٹیٹ کی گئے یہ جگہ بنائی گی ہے یہاں پہ واک کریں ریلیکس ماحول ہوگا اور ان کے لیے کوئی کمپلیکشن نہیں ہوگی آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کریں گی کیونکہ ایک ڈلیوری کے لیے تقریباً ہمیں آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد ایک عورت جو ہے نا اس کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس پہ وہ جو چھے سے آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہے وہ اس ایریا میں کور کریں گے ٹھیک ہے یہ ناظرین ہم آگے بھی ڈاکش سائپا ہمارے ساتھ ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے جیسے ہمارے پاس وہاں سے مریض آئے گا تو یہاں پہ فرست شہرکہ ہوگا اس کا وہ ایگزامنیشن روم ہے یہاں پہ بلڈ پیشر اس کا چیک کیا جائے گا اور یہ نرسنگ اسٹیشن ہے ہمارا یہاں پہ نرس پیٹھی ہوگی یہ ہمارا چھوٹا سا لیب کلیکشن ہے جو اسی وقت یہ پہلے سہولت موجود نہیں تھی ہمارا مریض لیب کے لیے باہر جاتا تھا سمپل سا سی بی سی کروانے کے لیے اس کو چھے گھنٹے لگ جاتے تھے رپورٹنگ کے بعد اب یہاں پہ ہمارا بندہ بیٹھا ہوگا لیب ٹیک اسی وقت اس کی رپورٹنگ ہوگی اور اسی وقت اب مریض کو یہ اس کے بعد یہ جو ہے نا ویکسیڈیشن کاؤنٹر ہے کون سا کاؤنٹر نہیں ہے ویکسین جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کو زیرو ویکسین کیا جاتا ہے یہ یونیسیف کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے وہ منیج کر رہے ہیں اس کو پھر اس کے بعد یہاں سے ہمارا مریض اگزائمن ہو کے ایریا اچھا یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا بالکل یوٹلائز نہیں ہو رہا تھا تو ساکیب کی جو ٹیم تھی ان کے بدولت انجینئروں نے بہت ویل آرگنائز طریقے سے اس کو یوٹلائز کیا ہم نے آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بہت زبردست ریپورٹر بھی ہے آپ کو ہماری طرف آنا چاہیے تھا یہ جیسے ہمارا مریض وہاں پہ انٹر ہو گیا اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہو گئی تو یہ ایمرجنسی ڈاکٹر ڈیوٹی روم ہے اس کو یہ سرک کرے گا کیونکہ سی ایم صاحب آرہم کہہ رہے ہیں پسٹ سٹیج میں جو مریض یہاں پہ ایڈمیٹ ہوگا یہ مریض ہوں گے سارے یہ جو ہے نا ڈیلیوری کے لیے جو دیار ہوتے ہیں نا جو ہم نے تین گھنٹے صاحب صاحب کتنا وقت لگا اب اس میں ڈیٹھ سے دو مہینے دو مہینے لگے ہیں ہمیں دو مہینے جی 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 یہ رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا کام پہلا روزہ تھا سو ڈیفیکلٹ کہ شفٹنگ میں نے کیسے کی لیکن میں اپنی ٹیم کی سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے اور یہ جو ہے نا اگر ہم شفٹنگ نہ کرتے یہاں سے لوگوں کو اپنے سٹاپ کو شپ نہ کرتے ممکن نہیں تو شاید ہم بلکل ایک اینک یا کوئی بھی نہیں کر سکتے اچھے یہ ہمارا سٹاپ روم ہوگا یہ سٹاپ روم ہے ہمارا یہ سٹاپ روم ہے ہمارا یہ سارا انفیکشن کو پریبنشن کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹلائزیشن یہ مائنر اسٹلائزیشن میجر تو وہی سے آتا ہے آٹو پلیف یہ جو مائنر ہماری پروسیڈیٹس کے لیے اچھے یہ ہمارا ایک الٹرساؤنڈ اور سی ٹی جی مشین ہے یہ جو ہمیں پروائیٹ کی کہیں ہیں جیسے مریض آتا ہے جس کو الٹرساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مریض کو یہ تو ہم ان کو کیمرے لگا دیں گے مونیٹر کے لیے یہ اچھے یہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کرو ہم نے الگ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مریضوں کو یہ بیماری نہ پھیلے تو یہ ہے کہ مجھے وہ انہوں نے انٹیمیٹ کیا کہ شاید چیر مینسٹر صاحب جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں ایک سر ایک سیکس سٹوری اگر وہ ایڈ نہ ہوا جی بولے بولے کس تشیب لائی ہو دیکھانا ہے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے نا اصل میں اصل جی نے ہاں یہ یہ کیا ہے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے یہ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی یہ ان کے ہلپ سے ہمیں جو ہے یہ دو موٹرائز بیٹس مل گئے ہیں جو کہ ہمارے موٹرائز بیٹس انہوں نے میں دیتی ہیں جو پیشنٹ جو کریٹیکل ہی لوتے ہیں ان کی ڈیلیوری میں ہمیں بہت ہیلپ ملے کی مانیٹرز دیئے ہیں جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھی اسی جی مشین دی ہے ڈیفیبلیٹر دیا ہے تو اس طرح سے یہ ماشاءاللہ ایک ویل ایکپٹ ہو گیا اور یہ لیول ٹو کیر جو ہے اب بی ایم سی کے لیورو میں ہی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ویسی آپ کو چلے آپ آ جائیں باہر کنکلوڈ کریں گے ساکر صاحب یہ انشیٹیو مزید یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سیول ہاکس پیچل میں کیا کر رہے ہیں سیول ہاکس پیچل میں بھی گائنی میں ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن اتنے بڑے لیول پہ ہم نہیں کر رہے جتنی ہماری وہاں پہ ڈومین ہے اس کے مطابق ہم نے وہاں پہ نیفرو کے دپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے اور گائنی میں بھی کام کر رہے اور یہاں پہ ہم مزید بھی کوشش کریں گے کہ ان کو ڈیجیٹائز ہم کر لیں ابھی یہاں پہ تو انفرسٹرکچرلی ڈیبلپ ہو گیا ساری کے ساری فیسلیٹیز ابھی آویلیبل ہو گئی اور ایکوپمنٹس وغیر بھی پروائیڈ ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ نے چونکہ ہم سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈیجیٹائز کر دیں اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے بھی تو وہ بھی ہم ریفرل سسٹم کو مروف کرتے ہیں جو پیریفری سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈیجیٹائلائز طریقے سے اگر کوئی بھی لہیچ بی کو ایک ایپ بنا کے دے دیں وہاں سے اگر کوئی مریض یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں تو وہ مریض کو شفٹنگ میں پرابلم نہیں ہوگی اور ہمیں اس مریض کا پورا ڈیٹا ملے گا جیسے مریض ہمارے پاس آئے گا تو وہ سفر نہیں کرے گا اور ہم ایمیجیٹلی اس کو جو تھری ڈیلے یا فور ڈیلے ہے اس سے ہم بچا سکیں گے اور جو مٹرنل موٹلیٹی اس کو کم کر سکیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ساکیب کاکڑ صاحب بہت شکریہ من آف دی میج جو ہے زرہ امین مندرخیل صاحب سے بات کروں گا زرہ مختصر بتائیں کہ سپیڈ بریکرز بھی زیادہ تھے لیکن مزید ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اس کو مینٹین کیسے رکھیں گے اور کیا ڈاکٹرز موجود ہوں گے جب مریض کوئی آئے گا سر ڈاکٹرز موجود ہوں گے اور کیا سکیب صاحب اور دکر نجمہ یہ ان کا انیشیٹیو تھا میں نے لیبر روم میں جب وزیٹ کیا تو میں نے دکر صاحبہ اور میں نے کہ اس کی آلکٹ اچھی نہیں ہے تو میں نے کہ سکیب صاحب اس کی آلکٹ اچھی نہیں ہے اور ہم نے کہا پتہ نہیں کیسے ہوگا کب ہوگا بات اگین انتنشنس ماتر کرتی ہے نیتے ٹیک ہو چیزیں خود بخود ہوتی ہیں انڈیے سفر سٹارٹ ہوا دو ڈاہی مہینے پہلے ڈاہی مہینے کے اندر انہوں نے اس کو بنا بھی دیا یہ سسٹینیبل رہے گا کیونکہ اس کو ہم ہیلتھ کارڈ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں یہ ایک سکسس سٹوری ہوگی ہیلتھ کارڈ میں سب سے زیادہ جو ایک کام کرنے کا مارجن ہے گائنی اینڈ آبس میں تو یہ جو بھی پیشنٹ آئے گا ریجسٹر ہوگا اور ہم جو سپورٹ سٹاف ہے وہ بھی ہیلتھ کارڈ سے دیں گے میڈم آپ کو اور یہ سسٹینیبل رہے گا انشاءاللہ ہم ہمیں یہاں پہ چینجز کرنے پڑیں گی لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اگر آپ نے اس کو سسٹینیبل رکھنا ہے اور ہمیں یہاں پہ چینجز کرنے پڑیں گی اور نجمہ ان کی سپورٹ تھی میہم کی سپورٹ تھی اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج یہ ہمارا جو فاغ ہے یہ پورا نہ ہوتے آپ بھی مختصر بتائیں آپ ہمیشہ اتجاج کرتے رہتے ہیں آج کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جب کام شروع ہوا اس وقت سے ہم انٹرچ ہے آپ کا لیول آف کمپیڈنس کیا ہے کس حد تک آپ مطمئن ہیں اس کام سے تو بالکل مطمئن ہے اب اس کو مینٹین ہمیں کس طرح رکھنا ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے آپ معاونت کریں گے یا پھر کوئی ایجیٹیشن ہم فل سپورٹ کریں گے جو بھی اچھا کام ہو یہ تو بیسٹ کام ہوا جو بھی اچھا کام ہوتا ہم فل سپورٹ کرتے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہم صرف وہاں نشاندہ ہی کرتے کام ظاہر ہے ہمارے بس کی بات ارتال تو نہیں کریں گے بھائی ارتال ہم کسی صورت نہیں کرتے ہیں ابھی کانگو کی صورتی حال میں بھی ہم نے کہا تم کانگو ارتال تو نہیں کریں گے آپ کو ہم نے ریبوٹ کے لئے کانگو ہاں اگر خدا نہ خواستہ ایک ڈاکٹر کو وہ پروٹیکشن کے حالات ہی پروائیڈنے کیے جاتے ہیں تو مجبورین وہ بیچارہ کیا کریں لازٹ ٹائم ہم ڈاکٹرز کو چکے ہیں ایک نے اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم نے اپنے ڈاکٹرز سرجنس کوئے ہیں اور اپنے ہیلتھ کیر ورکرز کوئے ہیں ہم پبلک کی شہدتیں ہوئیں ہیں لہذا ہم ان سب چیزوں سے پریونشن سے پہلے اس لئے گورنمنٹ خبردار کرتے ہیں کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں ان کو کر لیا کریں جو پروٹیکولز ہیں ان کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا بہت اچھی بات ہے جس طرح اس لیبر روم سٹیٹ اپ دے آرٹ جس طرح یہ تعمیر کیا گیا ہے یہ بلوچستان کے کراچی کے یا پاکستان کے کسی بھی نجی اسپتال کے لیبر روم سے بلکل کم نی ہے بات ویجن کی ہے بات کمیٹمنٹ کی ہے بات اس کو منٹین رکھنے کی ہے اپنے بزمان سیر علشاء کو اجازت دیجئے اللہ حافظ